میں اس مقام پر اس چیز کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہہ رہے تھے کہ یہ آل سنت ان کا تعلق عیسائیت سے ہے شیعوں سے ہے میں کہتا ہوں پہلی بات تو پہلی بات رہنے دو اس وقت پہ میری تقریر ہے روافظ کے خلاف ساڑھے چھے گھنٹے کی نجد کی پوری ذریعت اس تقریر کے مقابلے میں تقریر لے رہے پتہ چلے گا کہ ان کا رد کرنے والا کون ہے اور ان کا حامی کون ہے اور جہاں تک عیسائیوں کی بات ہے تو میرے پاس یہ دلائل ہے میرے پاس بائبل ہے میرے پاس ان کے تراجم بھی ہیں میرے پاس تفسیر سنائی سناؤ الامرسری کا ترجمہ محمد جونہ گڑی کا ترجمہ جو حج پہ تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بائبل ہے بائبل پروٹیسٹنٹ کی بھی ہے اور کیتولک کی بھی ہے دونوں بائبلز میرے پاس موجود ہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی کس سے ملتا ہے کس کا کس کے ساتھ تعلق ہے یہ دیکھ لو بائبل کے اس صفحے پر جہاں پر پانچ سو سات سو اناسی صفحے پر اللہ کی شان کیا بیان کی گئی ہے یہ بائبل جو ایک دھڑا پروٹیسٹنٹ کا ہے انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے اور اگر نبی فریب کھا کر کچھ کہے تو میں خداون نے اس نبی کو فریب دیا ماذ اللہ یہ بائبل ہے بائبل میں اللہ کو فریب دینے والا کہا گیا ماذ اللہ بائبل میں اللہ کو فریب دینے والا کہا گیا اور ان لوگوں نے بھی اللہ کو فریب دینے والا کہا تو یہ نصب ہے یہ تعلق ہے دیکھو یہ میرے پاس وحید زمان کا ترجمہ ہے اس نے اس مقام پر ترجمے میں کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو فریب دیتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فریب دے رہا ہے مازاللہ یہ توحید ہوتی ہے عیسائیوں نے اللہ پر فریب کا لفظ بولا ان غیر مقلدوں نے اللہ پر فریب کا لفظ بولا اللہ کو جو فریب دینے والا کہے وہ توحیدی کیسے ہو سکتا ہے وہ توحید پرست کیسے ہو سکتا ہے رب وزل جلال کے بارے میں یہ لفظ فریب کا ان لوگوں نے ان عیسائیوں سے لیا ہے اور ساتھ یہ تفسیر سنائی اس کے اندر دیکھئے وما کرو وما کر اللہ اس کے ترجمے کے اندر سناولا ورسری نے کیا لکھا ہے وہ کہتا ہے یہودیوں نے فریب کیے اور اللہ نے ان سے فریب کیا اللہ نے ان سے فریب کیا مو ہے لوگوں کا کہ توحید کی بات کریں ایک طرف بائبل میں اللہ کو فریب دینے والا کہا گیا اور دوسری طرف یعنی بائبل وہ حقیقی کتاب تو سچی ہے میں کہہ رہا ہوں جو بدلی ہوئی ہے محرف ہے بھگڑے ہوئے لوگوں کی جو بھگڑی ہوئی بات ہے اس ہاتھ میں لوگوں نے فعلو کیا ہے اور اپنے ترجموں تک قرآن کے اندر ان کی باتیں لے آئے ہیں اور ساتھ یہ بھی دیکھئے جو دوسری بائبل ہے کیتھولک کی اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر نو سو ستانوے پر لکھا ہے اس روز بادشاہ اور عمراء کا دل پگل جائے گا اور کاہن حیران اور انبیاء متحیر ہوں گے اور وہ کہیں گے ہائے مالک خداون تو نے سمت اور یوروشلیم کو فریب دیا تو نے فریب دیا یہ فریب کا لفظ عیسائیوں کی زباں ہے عیسائیوں کی زباں محرف دین والے اور وہ لفظ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ ترجمہ محمد جونہ گڑی کا ہے سنائی اس طرح کی حضرت لوت علیہ السلام کے معاملے میں جس وقت وہ بیٹنیوں والا ترجمہ ہے ہو بہو جو بائبل میں ہے وہ سارا ترجمہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے اس واسطے میں واضح کر رہا ہوں اہل سنت اہل اسلام ہیں ہم یہودیت کرد کرنے والے ہم عیسائیت کرد کرنے والے ہم خوارج کرد کرنے والے ہم روافظ کرد کرنے والے ہر دور کی اندر حق کی عظام دینے والے ہی تو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ